ہے دوست Ici سلام علیکم آج میری ویڈیو ہے جو ہے وہ کمپیریجن ویڈیو ہے یہ جو بھی میرے دے دوMYس میں ایک بonymous اسپیسیوکری جنہوں میںگا اور��و میں بندیikatی جلد اب دیکھمچ میں جان پرکے آپ کو دونوں بائیک سے آپ کو کون تیسے چاہیے کیونکہ کافی دوست پریشان ہے کہ ہم دونوں بائک میں سے کونسی پرچیز کریں کونسی بائک جو ہے وہ زیادہ بیٹر ہے کونسی بائک زیادہ اچھی ہے پرائیس کے حوالے سے بھی ویسے بھی تو میں اس ویڈیو میں آورال بتاؤں گا دوستو ویڈیو اینڈ تک دیکھے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں چلی دوستو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس کی کلر کے ویڈیو ہونڈا سی جی ڈیو اینجن بالا فوزن تک زیادہ چیزار یور اپو چینی ہیں دو اینجن ویڈیو وہنہ کو سڈیو غیر ہے اور انڈگر میں جو ہم سبسکرو کیو موجود ہے دوستو سبسکرائب کی جو بمیادے سے بات کریں تو اس اس کے لئے بسکرائب کی ki موجود ہے سبسکرائب تین تیم کالر اس کی کالر جو اب سے آپ کا سی جی انڈر تیو سویک جب دنikat کے لیے ببارد بجمی دیکھنے کل اور کو ، دیشی گی کاق میرے بلاک رbai، میرے گ Queenfin ڈسپلیسمنٹ اگر اس کی ہم دیکھیں ڈسپلیسمنٹ جو ہے ہمیں اس کی دیکھنے کو ملے گی 124.1 سینٹی میٹر کی اور بول اس کا 56.6 اور سٹوک اس کا ملے گا 49.5 کا اور ٹرانس میشن اس میں آپ کو پانچ گئر کی اویلی بیٹی مل جائے گی کمپریشن 9 بائی ون کا مل جائے گا فائنل ٹرائیو رولر چینڈ کی ہو جائے گی اور سیٹ کی انچائی 789 ایم ایم کی مل جائے گی اور گراؤنڈ کریرنس 120 کی مل جائے گی اور 12 شریعہ 3 لیٹر آپ پر ٹول اس میں ڈالوا سکتے ہیں دوستو اور اس کے اگلا ٹائر جو ہے آپ کو 42 پی کا اور پچھلے ٹائر آپ کو 51 ایس کا مل جائے گا اور اس کا آور آل ویٹ جو ہے وہ 76 ایم ایم اے اور پرائیس جو ہے اس کی پاکستان میں 1 لاکھ سکسٹی تھاؤزنڈ اور سپیشل ایڈیجن ہی 1 لاکھ سکسٹی تھاؤزنڈ ہے دوستو اب بات کر لیتے ہیں ہونڈا دوستو اگر میں بات کرلوں تو دوستو اگر اس کے میں انجن کی بات کرلوں تو وہی فورس ٹھوک اور ایچ وی جو ہے جو آپ کو ہونڈا سی بھی مل جاتا ہے وہی سیم جو ہے انجن اس میں بھی دیکھنے کو ملے گا بہر اس کا ملے گا آپ کو 56.5 کا اور سوک اس کا 49.5 کا ہے اس میں آپ کو کیک سٹارٹر کی اپشن ملے گی سیلسٹر کی اپشن نہیں ملے گی اور فائنل ٹائب جو ہے اس کی رولر چین کی ہوگی اور چار گین کی چار گیر کی آپ کو مل جائے گی اس میں سیون سیون ون ایم ایم جو ہے اس کی سیٹ ہائٹ ہے گراؤنڈ کے لئے اس کی ون فورٹی ایم ایم کی ہے اور پیٹرول کپسٹی کی بات کریں تو ٹو پائنٹ نائن پائنٹ ٹو لیٹر آپ پر ٹولڈ روا سکتے ہیں ٹو لیٹر جو ہے وہ ریزر میں چلا جائے گا ویل بیس کی بات کریں تو ٹویل زیرو ون ون ایم ایم کی ہے اور ٹائر جو ہیں اس کے فور پی آر کے فرنٹ کے رکھگی ہیں اور جو 6 بی آر کے جایا آپ کو بیک تاہے pope تکنے کو مل جائیں گی اور اس کے سے تصویر جو ہے وہ ٹیلیسکوپک ہے اور سسپینشن بیک کی جو ہے وہ آپ کو کازمängMer Tramki دیکھنے کی مل جائے گی جو دوستو ہورار اس مجھ قیاد کی حالے سے بات کرنے تو اس میں سور میں maiden دیکھنے کو مل جائے گا اور اس کا دوستو انجین ہے وہ پاورفال پاورفل جاپنیز انجین ہے جو کہ او ایسی او ایچوی ٹیکنالوجی کا ہے جو کہ ون سی جی ون ٹو فائب کا بھی سیم انجن ہے اور یہ دونوں انجن جو ہیں وہ ہوا سے جو ہے وہ تھنڈے ہونے والے انجن ہے یعنی کہ جو ہے ہیٹ اپ ان میں جو ہے وہ زیادہ یہ ہیٹ نہیں ہوں گے چلی دوستو اب یہ تھی ان دونوں بائکس کی سپیسیفیکیشن دوستو چلیں اب میں آپ کو ان دونوں کا کمپیریزن دوں گا اور میں یہ بتاؤں گا کہ ان بائک اپنے سے بیٹر بائک کون سی ہے چلی دوستو اب ان کا کمپیریزن شروع کرتے ہیں اگر آپ ہونڈا سی جی سی جی ون ٹو فائب کا جو ہے میٹر دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ تھوڑی سی امپرومنٹ کی گئی ہے نیو میٹر جو ہے وہ نیو ڈیزائن سپیڈو میٹر جو ہے وہ اس میں ایڈ کیا گیا ہے چلی دوستو اب میں بات کر لیتا ہوں کہ ہونڈا سی بی ون ٹو فائب میں جو ہے وہ کیا نئی چیزیں ہیں جو کہ ہونڈا سی جی ون ٹو فائب میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتی دوستو ایک تو جو ہے اللہ ریم جو ہے آپ کو دیکھنے کو نہیں ملیں گے ہونڈا سی جی ون ٹو فائب میں اور ہونڈا سی بی ون ٹو فائب میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے دوستو اور دوسری جو ہے وہ چیز جو کافی اچھی لگی ہے مجھے وہ ہے ٹریپ میٹر کی آپشن سے جو کہ آپ کو ہونڈا سی بی ون ٹو فائب میں دیکھنے کو ملے گی اور ٹریپ میٹر کی آپ کو ہونڈا cg ون ٹو فائب میں دیکھنے کیا� کی ملے گی اور ٹرپ میٹرs یہ ہوتا ہے کہ آپ میٹر کو ٹتم کر سکتے ہیں اور چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کتنا سفر اس نے تیع کر لیا اس کے بعد دوستو پر آپ کو ہونڈا cg ون ٹو فائب میں جو ہے پرنٹ پر آپ کو ڈس بریگ بھی دیکھنے کی جو کافی اچھی بات ہے جو آپ کو ہونڈا cg کو دیکھنے کو نہیں ملے گی دوستو اور جو بیک کی آورال جو ہے آپ اس کی بیک کی لائٹ بھی دیکھیں تو بیک کی لائٹ بھی کافی سٹائلیش ہے اور آورال جو ہے بائک جو ہے ہونڈا سی جی کے مقابلے میں جہاں وہ کافی خوبصورت ہے دوستو انجن وغیرہ ان کا جو ہے دونوں کا سیم ہے اور ایک اور اچھی چیز جو اس بائک میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی وہ سیلف سٹارٹر کی اپشن ملے گی اور اور ایک اور چیز جو ہے وہ آپ کو جو ہے اس میں دیکھنے کو ملے گی ہے دوستو آپ کو پانچ گئروں کے جبکہ آپ کو ہونڈا سی جی میں آپ کو صرف چار گئر اویلیبل ہوں گے فرنٹ کی آپ کو اس کی لائٹ بھی کافی سٹائلیش دیکھنے کو مل جاتی ہے اور فیول ٹینک کی جو ہے وہ بھی کافی آپ کو سٹائلیش دیکھنے کو مل جاتا ہے دوستو اور جو ہے اس میں جو ہے فیول کپیسٹی بھی آپ کو زیادہ مل جائے گی جبکہ اس میں آپ کو فیول کپیسٹی ٹویل پائنٹ 3 لٹر کی ملے گی جبکہ آپ کو ہونڈا سی جی میں 9.2 لٹر کی ملے گی اور تو فیول کپیسٹی بھی زیادہ ہے ریزر میں بھی اس کا 2.7 میں جائے گا اس کا ریزر جو ہے وہ 2 لٹر کا ہوگا دوستو یہ تھا ان دونوں کا دوستو یہ وہ چیزیں تھی جو میں نے آپ کو بتائی جو ہونڈا سی بھی میں آپ کو اچھی دیکھنے کو مل جاتی ہے ہونڈا سی جی کے مقابلے میں اب ہونڈا سی جی کی طرف آ جاتے ہیں تو ہونڈا سی جی میں جو ہے آپ کو ہونڈا سی بھی کے مقابلے میں کچھ زیادہ چیزیں دیکھنے کو اچھی نہیں ملیں گی لیکن آپ کو ایک چیز بہت اچھی دیکھنے کو ملے گی وہ ہے گراؤنڈ کلیرنس جو ہونڈا سی جی ہے اس کی گراؤنڈ کلیرنس آپ کو زیادہ اچھی دیکھنے کو ملے گی انکم پیریزن ہونڈا سی بھی کے ہونڈا سی بھی کی جو گراؤنڈ کلیرنس ہے وہ 120 ایم ایم کی ہے جبکہ ہونڈا سی جی کی جو گراؤنڈ کلیرنس وہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے 140 mm کی اور ویٹ کے حوالے سے بات کر لیں تو ہونڈا cg کا آپ کو 99 kg ہے تو ہونڈا cg 122 kg ہے تو ویٹ بھی آپ کو جائے اس میں تھوڑا حلقہ دیکھنے کو مل جائے گا باقی چیزیں دوستو آپ کو تقریباً سیم ہی دیکھنے کو مل جائیں گی بور سٹوک سیم دیکھنے کو مل جائے گا انجن وائز دونوں بائک سیم ہیں انجن میں کوئی فرق نہیں ہے تو دوستو یہ چار چیزیں تھی جو میں نے آپ کو بتائی جو ہونڈا آپ کو سی بی میں زیادہ ایکسٹر دیکھنے کو مل جاتی ہیں جن میں جو ہے وہ آ جاتا ہے آپ کی ڈس بریکس آ جاتی ہیں آلائے ریمز آ جاتے ہیں اور ٹرپ میٹر آ جاتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ سٹائلیش لوک آ جاتی ہے پانچ گیروں کی اویلیبیلٹی آ جاتی ہے دوستو دونوں کی پرائز کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں تو ہونڈا cg کی جو پرائز ہے وہ ایک لاکھ پندرہ ہزار پانچ سو اور ہونڈا سے جو ہے وہ آپ کا سی بی کی پرائز جو ہے وہ آپ کو ایک لاکھ ساٹھ اور ایک لاکھ باسٹھ ہزار دیکھنے کو مل جاتی ہے دوستو پرائز میں کافی ڈیفرنس ہے لیکن دوستو میں آپ کو اپنی یہی دینا چاہوں گا دونوں بائکس کے حوالے سے کہ دونوں بائکس کافی اچھی ہیں اور جو ہے ہونڈا سی بی جو ہے وہ تھوڑا پلاسٹک میں بھی آ جاتا ہے تو جس کی ویسے جو ہے وہ نقصان ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے تو یہ بھی ایک ہونڈا سی بی کا جو ہے آپ کو ویک پائنٹ دیکھنے کو ملے گا جو آپ کو ہونڈا سی جی میں دیکھنے کو نہیں ملے گا دوستو میری پرسنل اپینین یہ ہے کہ اگر آپ پرائز کو دیکھتے ہیں تو دین ہونڈا سی جی اس بیسٹ ہے لیکن اگر آپ دوستو لیکن اگر آپ جو ہے وہ پرائز کے علاوہ جو ہے دیکھنا چاہتے ہیں کہ زیادہ خوبصورت سٹائلش اور زیادہ فسائلٹیز آپ کو زیادہ اچھی چیزیں جو ہے وہ آپ کو ہونڈا سی بی ون ٹو فائی میں ہی دیکھنے کو ملیں گی تقریباً چالیس ہزار پنتالیس ہزار کا فرق ہے اور اگر آپ پے کر سکتے ہیں تو دین میں پریفر کروں گا کہ آپ ہونڈا سی بی ون ٹو فائی ایف ہی لیں لیکن دوستو پیٹرول ایوریج کی بات کر لیں تو وہ ہونڈا سی جی کی زیادہ اچھی ہے ہونڈا سی بی ون ٹو فائی سے ہونڈا سی جی جو ہے آپ کو تقریباً فورٹی فائی تک جو ایوری دے گا جبکہ ہونڈا سی بی جو ہے آپ کو میکسیمم تھرٹی فائی تک ایوری دے گا دوستو اگر آپ پیٹرول ایوریج کی بات کریں تو ہونڈا سی جی اس گوڈ بیٹر ہے لیکن اگر آور آل آپ بات کریں تو میرے خیال میں ہونڈا سی بی جو ہے وہ ایک بیس چوائز ہو سکتی ہے دوستو امید ہے ویڈیو پسند آئے ہوگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا زیادہ رکھے جیے گا